پیروں کے تلوے جلنا یا پھر ہاتھوں کے تلوے کیوں جلتی ہے اور کونسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اور کونسی بیماری کا الاد کرنا چاہیے تاکہ اس بیماری کا آتما ہو سکے اور جنڈوں کو شگر ہوتی ہے تو شگر کی وجہ سے ہاتھوں یا پیروں کے تلوے جلتی ہے اور جوٹا پیشاپ بار بار آتی ہے اور اس کے علاوہ کونسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اسلام علیکم ویور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے بات کروں گا پیرو کے تروے جنہ یا پھر ہاتھوں کے تروے کیوں جرتی ہے اور کونسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے کپلیٹ ریو جانے اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں برننگ آپ سنسیشن آپ پہ یعنی پیرو کے تروے میں ایٹیسم کی جلن ہوتی ہے اور چوبن بھی محسوس ہوتی ہے اور اکثر اس کنڈیشن میں پیرو کا نن ہو جانا نہیں ہوتی ہے اور یہ علامات زیادہ تر رات کو ہوتی ہیں اور یہ جب تک تیب نہیں ہوتے کہ جب تک آپ پیرو کی مالش نہیں کراتے یا پھر آپ چلتے ہیں یعنی اس کنڈیشن کو میروپیتی کرتے ہیں اور ہی ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہماری پیرو کے اندر نسے کمزور ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پیرو میں جلن اور سن ہو جانا ہوتی ہے اور اس کے علامات وائلن ایڈبیکشن کی وجہ سے بھی پیرو میں جلن ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیرو میں سوئی چوبن سے ہو رہی ہے اور اس کے علامات اگر کسی کو ویٹامن بیٹوئر کی کمی ہو تو اس کنڈیشن میں بھی پیرو میں جلن یا پیرو میں سوئی چوبنہ محسوس ہوتی ہے اور اس کے علامات اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہو تو ان لوگوں کو بھی پیرو میں جلن یا پیرو میں سوئی چوبن سے محسوس ہوتی ہے کیونکہ شگر والے مریض کی جو پیروں میں نفس ہوتی ہے ان میں بلڈ کی سپلائی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو اس وجہ سے جنوں کو شگر ہوتی ہے ان کو رات کو پیروں میں جلن ہوتی ہے تو آپ پیروں کی جلن کو ختم کرنے کے لیے آپ شگر کا اناج کر کے اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں اور اکشو ویٹامن بیٹور کی کمی ہو تو اس کی وجہ سے پیروں میں جلن یا پیروں میں سوئی چپنا محسوس ہوتی ہے تو آپ ویٹامن بیٹور کی کمی کو پورا کر کے اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں اور ویٹامن بیٹور میڈیسن کے اندر بھی ہوتی ہے جیسے کہ میتکوبار ٹیبلٹ کے اندر اور اس کے علاوہ کانے کے اندر بھی ویٹامن بیٹور ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی کے اندر اور اس کے علاوہ بروش کے اندر اور اس کے علاوہ انڈے کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور اگر نیروپیٹو کا مسئلہ ہو تو آپ ویٹامن ڈی کو پورا ارنے سے بھی یہ مسئلہ بھی ٹیک ہو جائے گا اور اس کے ہوا اگر وائرل انپیکشن کا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے پیروں میں جلن ہو تو آپ وائرل انپیکشن کا علاج کر کے اس مسئلے کو ٹیک کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا لائک کرنا شیئر کرنا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کرنا اگر چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا